شہید ظلفکار علی بھٹو جو عدالتی قتل تھا جو عامریت کا دور میں ہوا تھا کیا یہ ایک سیف اور ساؤن ججمنٹ ہے اور اگر نہیں تو اس کا ریمیڈی کیا میرا پورا امید ہے اس عالی عدلیت سے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف ہمیں دیں گے اور جو داغ اس ادارہ پہ اس فیصلہ کی وجہ سے موجود ہے اس داغ کو بھی دھویں گے اور جیسے چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا آج کہ جو داغ ہمارے باقی اداروں پہ ہیں کسی ایک شخص کی فیصلوں کی وجہ سے تو ان اداروں سے بھی وہ داغ دھونے کا ایک موقع ہمیں نظر آ رہا ہے تو امید یہ ہے کہ اس چیوڈیشنل ریفرنس کے تھو ساری پریزیڈنشل ریفرنس کے تھو کہ کم از کم تاریخ ترس کرنے کے لیے کم از کم تاکہ ہم ایک لائنڈ ان دی سینڈ رو کرسکے لائنڈ ان دی سینڈ رو کرسکے کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ یہ ہے غلط تھا آگے جا کے مستقبل تاکہ ہم مستقبل کی طرف دیکھ سکے اور ہر کو یہ کہہ سکے کہ آگے جا کے چاہو مارا عالی عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو وہ اس قسم کا سنگین جرم جو ہے یہ دھرائیہ نہیں جائے گا تو میں اس لحاظ سے کافی اپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ شہید زلفکارل علی بھٹو کا جو قتل کیس ہے شہید محترمہ بین عزی بھٹو کا یہ خواب تھا کہ اپنی والد کو وہ انصاف دلوائی اور یہ صدر زرداری کا ہم شکر گزار ہے کہ جب وہ صدر تھے تو یہ ریفرنس جو بیجا گیا اس نے ایک راستہ ایک موقع ہمیں پرہام کیا ہے اور امید یہ کہ جو انصاف بیٹی کو بیٹی کی والد کو تو نہیں مل سکا نواسہ کو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف دیا جائے یہی ہمارا امید ہے اور میں بھی کہ یہ تمہیں ہر ہیرنگ پر آیا ہوں اور جو انٹیلیکشل کیریب ہمارا جسٹیس کے ہے اس پہ میں بہت امپریسٹ ہوتا ہوں کہ جس طریقے سے نہ صرف قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے مرد تاریخ کے حبالے سے وہ سارے جو فیکٹس جو فگرز جو پوائنٹس ہیں ایسے ہیں جیسے جیسے پوائنٹس اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت خوشی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کیش سنا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا خاتون سپریم کارٹ کی جسٹس ہے وہ بھی اس کیش میں موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کتنا ایک خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے یہ جو لرائی جو جدو جہد شہید محترمہ بن عزید بھٹو نے کی پھر صدر زرداری نے کی یہاں کبھی پیغم رسول بھٹو کی کیس کا کھوٹ کیا جاتا ہے تو جدو جہد جو ہے وہ ایک دن پہ مکمل نہیں ہوتا ہے یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انساء کیا جائے بلاوت صاحب ایک ایک پلیز 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 بلاود صاحب بلاود صاحب اگر اگر قتل کی قتل قرار دینے کی ہے تو آپ اس کے قساس یا ریمیڈی کا مطلب ہی کریں گے کہ قساس ریمیڈی کو تو سوال ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم پورٹ جو بھی فیصلہ دے اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی statute of limitations نہیں ہے تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو judicial reference کا ہے جو میرے نظر میں میرے نظر میں ایک دوسرا avenue موجود ہے میرے لئے کہ سپریم کورٹ کا اس opinion کا جو بھی ہو فیصلہ دے یہ نہ دے اس بات پہ میرا خیال میں legal community اور اپنے lawyers گوھر کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی statute of limitations نہیں ہے تو اگر میں آج جا کے ف آئی آر کٹوں کہ قتل ہوا ہے اور اس قتل میں فلاہ صاحب فلاہ صاحب فلاہ صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہے then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of زلفقار علی بٹو اس پہ دیکھتے ہیں judicial reference کیسی جاتا ہے مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ judicial reference میں وہ legal avenue نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ question of law یا opinion وہ judicial reference سے address نہیں ہو سکتا ہے تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقے کار ہے کہ قصاص میں کیوں مانگوں میں تو انصاف مانگوں گا اور اسلامی جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ an eye for an eye تو یہ بات بہت دور تک چلے جائے گا preference تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ judicial reference سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے اچھا وہ ہمارے سپیل پورٹ یا دوسرے ادارے ان سب کو اس قسم کی جو داگ ہے جس قسم کی داگ نہ لگیں تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو judicial reference کا ہے مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں میں تو لائر نہیں ہوں بدقسمتی سے مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاتے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے جا ری با کردام جب تک کون بی صاحب آپ کی طرف نہیں بیشے گا بتائم یہ بھی اگر mi صاحب تو میں مجبور ہوں کہ آپ بندہ تباہ جی 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 بھانی جی جی بھانی میں تو impatient نہیں میں بہت patient ہوں میں اللہ ٹھیک آمکہ یہ پہر ایڈیوک کی بھانی لے ماں جی بھانی ہے طرح کہ یوں کبھی ترکش نہیں CHC لے کائیpert ہو گیا اور میں چیف جسٹس ساہب کا اتاالتا شکر گزار ہوں کہ نہیں زیر کہ یہ کس سون رہی ہیں اب اب الیکشن کے بعد یہ ہے کہ کس کو سم کرنا ہے اوہ یوں نے مجھے 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 اوہ یوں نے مجھے 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 اپس گیونے یہ دوپکہ ساہیچ کے واقعہ بلاوت سب بات دیا کہ سرکار علی بٹو اشہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو بلک میں جہبوریت رونی کہی مگر آج کی آپ سمیں تمام شاہددان کچھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھو دے کرتے ہیں اب بغمت میں آنے کے لیے کیا سرکار علیہ وسلم ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے یا آج اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے مسیحلہ جوان صاحب آپ کا کیا سکوٹ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سمیں تمام پردان میں اسٹیبلشمنٹ آتی ہے آپ نے انٹرنیشنل میجیا پر изв непوستی آپ نے انٹرنیشنل میجیا پر ایک ثبوت دیئے بغیر مجھے عرضہ مجھے لگایا کہ میں صدر کر رہا ہوں اب عدالت میں آپ کرے ہیں اگر آپ کی پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ میں صدر کر رہا ہوں یہ بلاوت سبوت ہے مجھے صدر کر رہا ہوں مسے جار میں 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 کیسے باجرہ لے ش اپ Kerry اٹھنے میں 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 سے ہوں جب آپ جرنلیزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلیزم کو پیکھنے ہونا چاہیے اگر کئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تب ان سے پوچھیں میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میلا ملاقات ہوا بھی سہے تو کیا اس ملاقات میں میں چموریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا ہوں ملاقات کی کیوں آپ نے سر وہ آپ کی اوپر ہے یا میرے اوپر ہے وہ دوسرے سوال ہے لیکن خدا اس کا سب نہیں بنتا ہے تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ برے مہربانی ثبوت لے کر آئیں ورزہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ تغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا سوال ہے میرا نام متصر حسین ہے میں خیبر ٹی وی سے ہوں آپ مسلسل نولی کے خلاب بول رہے تھے گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اور آپ سوالتے ہیں یہ موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو چاہت تک میرا کیمپین کے بات ہے میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں اور اگر میں الیکشن جیت جاتا ہوں اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے کسی اور کا نہیں ہے بگر آپ عوام کا دانشمندی عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے تو یہ عوام کا جو میسج ہے وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے ہیں اور آپ اس میں مل کے فیصلہ سازی کریں وہ کسی ایک اختیار نہیں دے رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کو نہ نونلی کو نہ پیپلز پارٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور نونلی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اس کو اس پروسس کو جمہوریت میں اس پروسس کو آپ کمپرمائز کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a given take کسی کا ایک دو پوائنٹس مانے جائیں گے کسی اور کا دو تین پوائنٹس مانے جائیں گے اور آپ جو اس کو جو موریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کے کوشش کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برقس ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آفس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پرے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے اپنا پارلمانی نظام کو بچا سکے اپنا وفاق کو بچا سکے اپنا میشت کو بچا سکے مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشم کشمے اس پورا تقسیم میں جواہی طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے وہ ڈائلوگ اور کمپرمائز اپنا پہلوگ سکے آپ گارانی نظام کو بچا سکے کیا آپ پہلوگ سکے آپ پہلوگ سکے ہم نوان فافرنا پہلی کردئے گی اپنا دکھوگر سکے ہم نمکانی نظام بچا سکے آپ گا سکے سوال بہت 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 اچھی سوال ہے یہی ہم امید رکھتے ہیں جو رپورٹرز ہیں مرکوں سے تو بہتر ہی پروفارم کریں اب آپ کی سفر بہتر دی ہے اس کے دو کمپورنس ہیں کہ آپ دلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دس دن ہو چکے ہیں اور جو ہم پاکستان میں یعنی بارہ دن چاہے اور جو پاکستان کا پولیٹیپل سٹیبیلیٹی پہ سوالات اترین ہیں لیجیٹمیسی الیکشن پروچیس پہ سوالات اترین ہیں اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمق مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر چاہت تک پی ٹی آئی کی سوال ہے یہ تو بہت مزید کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنکلی سب سے سنگل لاجسٹ تو وہ ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں تو اگر وہ سنگل لاجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں یہ مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے ہیں دوسری طرف ہمارا نون لیگ ہے پاکستان ٹیپس پارٹی نے یہ فیصلہ کیا سیلی سیل کے پاس میں نے فریش کارپنس کی کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں اس سوٹ آئی ہے جو ہمارے پاس آئے ہیں پھر ان کے ساتھ حمل کے بعد کتے ہیں اگر اب اگر میں نے مسلم لیگ کو بوٹ دینا ہے تو میں اپنے ترمز پر مسلم لیگ کو بوٹ دوں گا میں نون لیگ کی ترم پر آکے نون لیگ کو بوٹ کیسے دیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلوگ تمہیں بھی ہے یہ جو سسدرا بھی ہے یہ جو ڈلے ہوا ہے کہ اس ڈائیلوگ کی رہی کی نون سیریسنس کی وجہ سے اور اس نون سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان کی چمہوریت کا ہو رہا ہے اور جتنا جلدی یہ حل ہو تو میرا خیال میں اسٹیبلیٹی کے لحاظ سے آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا اگر دوسرے ہی کے جلدی ہوگا میرا اپنا اور پاکستان کی اس باتی تک ہوئی جلدی نہیں ہم اپنا موقع پہ قائم ہیں نہ ہی ہم اپنا موقع تبدیل کریں اگر کسی اور نے اپنے موقع تبدیل کرنا ہے تو پروگرس ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنا موقع تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خضرناک سٹیلمیٹ نظر آ رہا ہے اور اس سٹیلمیٹ کی نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی جانتا نہیں ہوگی ایک بیکنی کیا ہوگا اگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا اور نہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا فائدہ میں سوال ہے اگر ایک ایک نہیں ہوگا سوال تو تو ایک ایک کر کے پوچھے ورنہ میں نے یہ چیز سنایا میں کہتا ہوں اگر اس ایڈویسکشن کو یوز کرتے ہوئے سکرین کورٹ واپن اپنی ایڈوائیس صدر کے پاہب بھیتی ہے تو آپ مرددہ صدر سے کوئی اچھائی کی ہوئی رکھتے ہیں یہ سپیم پورٹ کیو بے جے گا واپس کیو بے جے گا واپس میرا نہیں کیا نہیں کیا واپس چاہے گا چاہتا کس صدر سے کیا ہی درکھتا ہوں میں زمجھتا ہوں کہ اب اس ستیج بے صدر صاحب اب کوئی ایسا پیسلا نہیں دے گا جسے میں نارا ہوں شکریہ شکریہ شکریہ